گئیز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیپ چینل اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً دس ہزار لوگوں کے سامنے آدھی گھنٹے تک تقریر کی اس دوران انہوں نے سترہ بار اپنے والد کا نام لیا تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ آباد اور بے نظیر وزیراعظم کے ناروں سے گونج اٹھا تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کی حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا بیٹھ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئی اور ان کے امیل جنسی ہیج سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے اس وقت پانچ باج کر دس منٹ ہوئے تھے اوبین بنیٹ جنر لکھتے ہیں صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے اس نے اپنے پسطول لکھا لی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا ایک سیکورٹری گاڑ نے بلال کو روپنے کی کوشش کی چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازوں کو چھوسکا تھا بلال نے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تین فیر کیے تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیج کے نیچے پتر کی طرح اپنے گاڑی کی سیٹ پر گڑ پڑیں جو نہیں وہ نیچے ہی گری بلال نے خود کش بام بھی پھوڑ دیا جبکہ ہیرہ لڈو منیز لکھتے ہیں ناہیت خان جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے تین گولیوں کی آواز سنی بے نظیر نیچے گرییاں اور ان کے سر کا دیا حصہ ان کی گود میں گرا ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہا رہا تھا اور ان کے خون سے میری سارے کپڑے ترے ہو گئے مخدود امین فہیم جو بے نظیر کی بائیں طرف بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی یہاں تھی چوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو موسیقی